بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم حاضر نئی خواب کی تعبیر کے ساتھ خواب میں سام دیکھنا حضرت ابن سیدین دحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سام بدخواہ اور پوشیدہ دشمن ہے اگر کوئی دیکھے کہ اس کے گھر میں سام ہے تو گھلیلو دشمن پر دلیل ہے اور اگر جنگل میں دیکھے کوئی سام ہے تو بیگانہ دشمن پر دلیل ہے اور اگر دیکھے اس نے سام سے لڑائی کی ہے دلیل ہے کہ دشمن سے جھگڑا کرے گا اور اگر دیکھے کہ سام اس پر غالب آیا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح نہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ سام نے اس کو کٹا ہے دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سام کو مارا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر غالب آئے گا اور اگر دیکھے اس نے سام کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا اور خیر اور خوشی دیکھے گا اور اگر کوئی شخص دیکھے اس نے سامپ کے دو ٹکڑے کیے ہیں دلیل ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور اگر دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں دلیل ہے کہ دشمن کا مال لے گا اگر کوئی شخص دیکھے کہ سامپ نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی ہے دلیل ہے کہ اس کے درپیش عجیب کام ہوگا کہ اس سے شادی اور خوشی دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ کے ساتھ اندھی اور تیزی سے بات کرتا ہے دلیل ہے کہ دشمن اس پر فتح پائے گا اور اگر مرہ ہوا سامب دیکھے دلیل ہے کہ اللہ اس سے شر اور آفت کو دور کرے گا انشاءاللہ اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے سامب اس کا تابع دار ہے دلیل ہے کہ وہ شخص مرتبہ اور بزرگی پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے سامب اس سے بھاگا ہے اور وہ شخص اس کو پکڑ نہیں سکا تو دلیل ہے کہ دشمن اس کا ضعیف ہوگا اور اگر دیکھے کہ سبز سامپ ہے دلیل ہے کہ دشمن دیندار اور امانتدار ہوگا اور اگر دوسرے سامپوں کے علاوہ سیاہ سامپ دیکھے تو یہ لشکر پر دلیل ہے اگر زرد سامپ ہے تو بیمار دشمن پر دلیل ہے اگر سرخ سامپ ہے تو معاشر اور عیش پسند دشمن پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ سامپ کے بہت سے پاؤں ہیں دلیل ہے کہ اس کا دشمن قوی اور طاقتور ہوگا اگر کوئی شخص دیکھے کہ بہت سامپ اس کے سامنے جمع ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں دلیل ہے کہ اس کے بہت سے دشمن ہوں گے لیکن اس سے نقصان نہ دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ سامپوں کے جسم پر سر اور بہت سے دانت ہیں دلیل ہے کہ اس کا دشمن کیناور اور بدخسلت ہوگا جابر مغربی رضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص دیکھے کہ سامپ اس کی ناک یا کان یا پشاب یا پخانے کی جگہ سے نکلا ہے دلیل ہے کہ اس کا فرزند ہوگا وہ اس کا دشمن ہوگا اور اگر دیکھے کہ سامپ اس کے مو سے نکلا ہے دلیل ہے کہ وہ بالے جان بات کرے گا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ سب سامپ اس کا متی ہوا ہے دلیل ہے کہ خزانہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کی آستین سے سامپ نکلا ہے دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا اگر کوئی شخص دیکھے اس نے سامپ کو مارا ہے اور اس کا خون اپنے جسم پر ملا ہے دلیل ہے کہ دشمن کا مال حاصل کرے گا اگر کوئی شخص دیکھے اس نے اپنے بستر پر سامپ مارا ہے دلیل ہے کہ اس کی عورت مار جائے گی اور اگر دیکھے سامپ اس کی گریبان یا اس کے مو سے نکل کر زمین میں گھسا ہے دلیل ہے کہ وہ ہلاک ہوگا اور خارمار خواب میں ضعیف اور کمزور دشمن ہے یہ تھے آپ کی خواب کی تعبیر امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جس کسی نے بھی سامپ کو خواب میں دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ سامپ نے اسے نقصان پہنچایا ہے تو یہ بہت ہی برا خواب ہے صاحب خواب کو چاہیے کہ صدقہ کرے استغفار کی کسرت کرے نماز کی پابندی کرے اگر کوئی شخص سامپ پر غالب آ جاتا ہے دلیل ہے کہ وہ دشمن پر غالب آئے گا بہرحال سامپ کو خواب میں دیکھنا دشمن سے تعبیر ہے اللہ ہم سب کو ہمارے دشمنوں سے محفوظ رکھے السلام علیکم